ہلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آج ہی ابھی تھوڑے پہلے مارویل کے انٹ مینڈ دا ورشت کوانٹم مینیا کے ٹیلر آئے ہیں آج میں اس ٹیلر اور کوانٹم وول کے بارے میں تھوڑا سوٹ میں بتانے والا ہوں پہلے آپ دہیں کوانٹم وول کیا ہے کوانٹم وول آصل میں ایتم لیبل پہ ایتم کے اندر جو پارٹیکل ہوتے ہیں اس کا ہی وول ہے یعنی ایک چیز کے اندر کے سب سے چوٹی دنیا سائنس کہتے ہیں کہ کوانٹم دنیا میں فیزکس کے کوئی رول کام نہیں کرتے ہیں وہاں سایت ٹائم بھی الگ سے سلتے ہیں ٹوٹھا جن ٹوئنٹی ٹی میں آنے والے اینڈ مین دا ورشت کوانٹم مینیا ٹیلر دیکھ کے ایسا لگا ہے کہ اس مووی میں اینڈ مین کے بیٹی گلتی سے کوانٹم وول کے ساتھ پھر سے سیر کھانی کرتے ہیں جس کے قارن کوانٹم وول پھر سے کھول جاتے ہیں اور کوانٹم وول ان سب کو کو اپنے اندر کھیس لیتے ہیں ہر میٹر کے بانڈنگ کے بجے سے ہی یہ ہوتا ہے اس مووی میں ایک کوانٹم وول ڈیکھنے کو ملنے والے ہیں جہاں ہر سیز ڈیام کانون اصل دنیا سے بلکل الگ ہے اب یہ کتنا بھیانک ہے اس بات سے اندازہ لگا جا سکتا ہے اس کوانٹم وول میں تائم کا کونسپٹ ہی الگ ہے اس کے اندر جانے کے بعد باہر کے دنیا اور اس کے اندر کے دنیا کے تائم بلکل الگ الگ ہے جس کے قارن اس کے اندر رہنے والے بیکٹی کے کسی سمائے اصل دنیا کے سو سال کے برابر بھی ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر ایک بار کوانٹم وول میں سلے گے باباس آنے کے بعد آپ کا یہ دنیا ویسا نہیں رہے گا یہ بلکل بدل جائے گا کیونکہ آپ وہاں تھوڑی دیا رہنے کے بعد جب باباس آتے ہو یہاں دنیا میں بہت سے سال گجر جاتے ہیں جس کے قارن آپ کا پورا دنیا ہی بدل جاتے ہیں اس ٹیلر میں لوکی والا کانگ ڈا کانکویڈر کو بھی دیکھنے کو ملا ہے لگتو ایسا ہی لگا ہے کہ یہی فلم کے فلین ہونے والے ہیں کیونکہ وہ تائم کو منپلیٹ کر شکتے ہیں تو فلم میں وہ اینڈ مین کو بہت ہی مشکل میں لانے والے ہیں وہ سیتھ اینڈ مین کے ایموشنل کے ساتھ ہی میموریس کے ساتھ بھی کھیلنے والے ہیں کیونکہ اس کے پاس ٹرائم ٹیبل کرنے کے ساتھ ہی کسی بھی میشن کو اپنے کنٹرول میں لانے کی سمتا ہے اور سپر اسپیٹ کا ایموشنل بھی رکھتے ہیں تو اینڈ مین کو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا فلم میں بہت بھاری بڑھ سکتے ہیں کانگ ڈا کانکویڈر کے اپنین کو ہمیشہ یہی در رہتا ہے کہ وہ ٹائم ٹیبل کر کے پہلے ہی سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور یہ ٹائم کے ساتھ منپلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس مووی میں بھی وہ ٹائم ٹیبل کر کے اینڈ مین کے ساتھ ہونے والے جنگ بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں اس مووی میں اس بلین کی ایویلیٹی اور کیریکٹر کو بہتر طریقے سے انٹروڈیوز کرنے والے ہیں کہ آنے والے مارویل مووی میں ایبنزار کے خلاف اس کو بلین منا سکے میرے حساب سے اینڈ مین کی یہ مووی کوانتام دنیا ٹائم ٹیبل کے ساتھ ساتھ فیملی ایموشنل اینگل کو بھی بہتر طریقے سے دکھانے والے ہیں جو آس کل مارویل مووی میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے بہت سے لوگوں کو مارویل مووی دیکھنے میں بہت بریہ لگتا ہے کیونکہ اس میں ایموشنل کے ساتھ ساتھ بہت ہی بریہ اسٹوری بھی ہوتا ہے مووی ریلیز ہونے کے بعد ہی دیکھنے کو ملے گا کیا کیا بریہ اس مووی میں دکھائے گیا تو ویڈیو زیادہ لمبا نہیں کریں گے آس کے لئے بات اتنا ہی